اسلام علیکم امید آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہم لوگ ہم نے سٹارٹ کیا تھا چونکہ سٹرپ ٹو کو کائے تھرڈ یئر آپ لوگوں کے انشاءاللہ اچھی چل رہی ہوگی کوئی اتنی خاص مشکل تھرڈ یئر ہے نہیں بس اس کا نام بناو ہے جی تھرڈ یئر مشکل ہوتی ہے جی مشکل ہوتی ہے مشکل نہیں ہوتی مشکل کہہ نہیں سکتے اس کو سکتے ہوتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز کوئی سبجیک بھی مشکل نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کو لیکچرز کی تو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اور بہت ایزیلی آپ لوگ جو ہے نا تھرڈ یئر کو کور کر پائیں گے ہم نے پچھلے لیکچر میں سٹرپ ٹو کو کائے کو سٹارٹ کیا تھا ملے میکسیمم کمپریٹ کر ہی لیا تھا کچھ پوئJ کک رہ گے تھے Pepto strept Brussels tocacoy immunological diseases transmission Treatment prevention and lab diagnosis ایک بہات یاد رکھنے آپ لوگ انہے کے جو most important چیز جو آپ لوگ نے ہار ڈیکٹیریے کی لئے یاد کر restore ہی ہے لیاب ڈیکنوزeny messes لیاب ڈیکنوززز ان بعد پیتھو جائنسز تو ہار بیکٹیریے Ads آپ لوگ کو ریڈ کی ہوئے ہو اور پتہ ہوں کہ ہاں ڈیکٹیریے کی یہ کلینیکل فائنڈنگز ہیں سپیشلی جو آپ لوگ کی ٹیک بک میں جو ڈائیگرامز بنی ہوتی ہیں ان کو آپ لوگ زیادہ زیادہ غور سے دیکھا کریں اس سے آپ لوگ کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے بکوز وہ جو ڈائیگرامز ہوتی ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے اور مالف سلولائٹس ہے فرنجائٹس ہے امپیٹیو ایکسٹرہ یعنی یہ کون سے ڈیزیز قاوز کر رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں پیپر میں جو سینیریوز بن کے آتے ہیں ہم وہ کلینیکل فائنڈنگز دیتے ہیں اور آپ لوگ سے پیتھوجینیسز اور لیب ڈائیگنوسز پوچھ لیتے ہیں تو چلیں ہم آپ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھئے کہ لیکچر کو پورا سنا کریں اور اگر لیکچر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جی تو ہم لوگ انہیں سٹرپٹو کو کہے کی کلاسیفکیشن آن بیس آف ہیمولیسز کر لی تھی اس کے علاوہ ہم نے لینڈ سویڈ کلاسیفکیشن یہ بھی دیکھ لی تھی یہ چند فرنجائیٹس ہے اس کے علاوہ سلولائیٹس ہے ایک منٹ پوائنٹر ہون کر لیتے ہیں سو اس اس فرنجائیٹس فرنجائیٹس کیس بسٹرپٹو کوکس پائو جینز اور اس اس سلولائیٹس جو کہ یہ آپ لوگ کو پاؤں کیوں پر نظر آ رہی ہے سارا پاؤں خراب ہوا ہے بچے گا یہ اس کے علاوہ سرپٹو کوکس پائو جینز اور اس کو ہم کہتے ہیں سلولائیٹس جس میں ہمارے پاس آریدہ ہمام بھی ہے یعنی رڈنیسسنڈ سویلنگ اس کے علاوہ ہمارے دورسوم فرنجائیٹس آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس نظر آ رہی ہے انڈوکارڈائیٹس جو ہمارے پاس کئی سارے سٹرپٹو کوکس کرتے ہیں انکلوڈنگ سٹرپٹو کوکس اگلکٹیا انٹیرو کوکس فیکیلس اس کے علاوہ سٹرپٹو کوکس بوویز ایک سیکٹرا یہاں میں نے آپ لوگوں کو پچھلی لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کون سے بیکٹیریا کیا چیز کاوز کرتا ہے so this is endocarditis this is cellulitis and this is phrengeitis پروپرٹیز بھی ہم نے دیکھ لی تھی الفا ایمولیسز بیٹا ایمولیسز بھی دیکھ لیا تھا ہم نے اب ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے نا that is پیپٹو سٹرپٹو کوکائے پیپٹو سٹرپٹو کوکائے یہ different type of سٹرپٹو کوکائی ہی ہیں یعنی chain form of سٹرپٹو کوکائے گرام پاسٹو کوکائے ان chains ہیں لیکن اسی لئے کچھ conditions ہیں ایک یہ کہ یہ anaerobic ہونے چاہیے یعنی ان کو oxygen کے بغیر یہ اپنی growth اچھے سے کرتے ہیں ان کو oxygen کی ضرورت نہیں ہوتی یا ان کو oxygen بہت کم quantity میں چاہیے ہوتی ہے یعنی ایک یہ anaerobes ہیں دوسرا یہ ہی مایکرو ایروفیلیک ہے یعنی یا تو ان کو oxygen بالکل نہیں چاہیے ہیں یا پھر اگر oxygen چاہیے بھی ہے تو تھوڑی quantity میں چاہیے ہیں اور ان کی جو hemolysis ہے وہ variable ہے یعنی alpha بھی ہو سکتی ہے beta کی بھی ہو سکتی ہے اور gamma بھی ہو سکتی ہے دوسری important بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پیپٹو سٹرپٹو کوکائے normal flora کا part ہے یعنی ہماری body میں normally present ہوتے ہیں یعنی body خود ان کو harbour کرتی ہے کہ body کے اندر present رہیں یعنی ان کے لئے warm conditions ہوتی ہیں یا good conditions ہوتی ہیں کہ یہ body میں survive کر سکیں ان میں ہمارے پاس یہ دیکھیں میں نے یہ لکھا ہے normal flora کا part ہے کہاں کہاں پہ part ہے یہ gut میں یعنی ہماری GI tract mouth میں ہمارے mouth میں present ہے female genitalia میں present ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ پیپٹو سٹرپٹو کوکائے ہمارے normal flora کا part ہے وہاں پہ disease cause نہیں کرتے unless ان کو conditions نہ ملیں کہ disease cause کریں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے mixed infection cause کرتے ہیں mixed infections کیا ہوتی ہیں mixed anaerobic infections ایسی infections ہوتی ہیں بیکٹیریا وغیرہ کی جس میں کئی سارے بیکٹیریا یعنی multiple bacteria جو ہوتے ہیں نا یعنی multiple bacteria جو ہوتے ہیں وہ مل کر disease cause کرتے ہیں اب ان میں سے کچھ بیکٹیریا anaerobic ہوتے ہیں یعنی جن کو oxygen کی ضرورت نہیں ہوتی اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ facultative ہوتے ہیں یعنی ان کو oxygen مل جائے تو بھی grow کر جائیں گے اور oxygen نہ ملے تو بھی grow کر جائیں گے یعنی وہ درمیانے چلتے ہیں یعنی کوئی بھی situation آ جائنا وہ کہتے ہیں جی ہم تو survive کر جائیں گے بھئی اپنا دیکھ لو تم لوگ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسرے ہیں pepto strepto cocae کے علاوہ viriden group of strepto cocae جس میں ہمارے پاس strepto cocas pneumonia وغیرہ آتے ہیں alpha hemolytic bacteria ان میں ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے پاس normal flora کا پارٹ ہے ہماری oral cavity میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور viriden group of strepto cocae brain abscesses cause کرتے ہیں یہ important MCQs ہے اس کو نوٹ رکھنا ہے یاد رکھنا ہے viriden strepto cocae یہ brain abscesses کا پارٹ ہے یعنی brain abscesses cause کرتے ہیں اس کے علاوہ following dental surgery کا کیا مطلب ہے چونکہ اب بات یہ ہے کہ ہماری normal flora کا پارٹ ہے oral cavity میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو جب کوئی tooth extraction ہو یہ tooth کو infection ہوگی تو tooth جو ہوتے ہیں ان کے through اس کے through جو گا اس کے blood کے through یہ ہمارے پاس brain تک پہنچ جاتا ہے اس کا infection اور وہاں پہ جا کے یہ brain کی abscesses وغیرہ cause کر دیتے ہیں transmission transmission سیمپل سی بات ہے میں نے پہلے بتایا کہ normal flora کا پارٹ یعنی ہماری body میں normally present ہے وہ mouth میں skin میں stines میں genital tract وغیرہ blood میں etc اس وجہ سے ان کو آرام سے ایکسس مل جاتا ہے through blood یا tissues کہ وہ کہیں پہ بھی body میں پھیل سکتے ہیں اگر infection ہو جائے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ important ایسی کی ایک سال آیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس oral cavity کے normal flora کا پارٹ کون کون بناتے ہیں ان میں streptococcus جو ہے یہ کولون کا اور ویجائنا کا normal flora کا پارٹ ہے موسیلی یہ ویجائنل 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 کا پارٹ ہوتا ہے اس لئے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ streptococcus ٹپ کوکس نیمونیہ ہمارے پاس اور 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 ہمارے پاس سلم کال دور پیو جنز آ جنز جنا جو جنز سکن کے نورمل فلورا کا پارٹ ہے سٹرپٹوکوکست پائو جینز اور فیرنگس میں بھی ہوتا ہے لیکن موسلی سکن کے اوپر ہوتا ہے جو میں ہائلائٹ کر لیوں وہ موسلی اس جگہ پہ ہوگا اس کے لائے ہمارے پاس سپسس ان میننجیٹس کاوز کرتا ہے یہ مارے پاس نورمل فلورا کا پارٹ ہے وجانہ کا موسلی موسلی پارٹ ہے اور کولون میں بھی پریزنٹ ہوگا اور اس کے لائے جو ہمارے پاس بچ جاتے ہیں انٹیرو کوکائے ایک تیرو کوکس فیکیلس بغیرہ انٹینو کوکس فیکیلس وغیرہ یہ ہمارے پاس کہاں پہ پریزنٹ ہے کولون میں یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ سٹیپٹو کوکس کہاں کہاں پہ نورمل فلوڑا کا بارٹ ہے یہ ایسی کیوز میں پوچھا گیا اس دبا پیتو جینسز یہاں سے آپ کا ایمپورٹنٹ ایسی کیوز سٹارٹ ہوتا ہے بہت غور سے دیکھنا ہے ہمارا اس سال کا بھی جو کوئسن آیا تھا وہ اسی میں سے آیا تھا کہ پیتو جینسز بتائیں سٹیپٹو کوکس پیو جینس کی اور اسی کا لیب ڈائیگنوسز بھی ہم نے لکھنا تھا تو اس وجہ سے یہ ایمپورٹنٹ ایسی کیوز یہاں سے بہت غور سے سنیے گا تاکہ آپ کے لئے لکھنا آسان ہو اب سٹرپٹو کوکس جو ہمارے پاس تین ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈیسیزز کاؤز کرتا ہے پیو جینک انفلمیشن پیو جینک کا مطلب ہوتا ہے پاس فارمی تو یعنی یہ پیو جینک انفیکشن بھی کاؤز کرتا ہے ایگزو ٹاکسن پروڈوس کر کے بھی انفیکشن کاؤز کرتا ہے ایمونو لوجک انفیکشن بھی کاؤز کرتا ہے یعنی ایگزو ٹاکسنز ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹاکسنز ہیں جو یہ سیکریٹ کرتا ہے ایمونو لوجک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ باڈی کے اندر انٹر ہوں گے تو کیا ہوگا کہ باڈی جو ہوگی ان کے اگینسٹ ورک کرنا شروع کرے گی تو ان کے اگینسٹ ورک کرے گی تو ہمارے پاس انٹی بوڈیز بنتی ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے انٹی بوڈیز بنتی ہیں جب انٹی بوڈیز بنیں گی تو وہ انٹی بوڈیز کیا کریں گی کہ وہ ایمون کمپلیکسز بنا دیں گی جو کہ جاوکے دیپوزٹ ہو جائیں گی on ڈیفرنٹ ٹی شوز اور ان کو جاکے ڈیمیج کر دیں گی تو یہ جو ہیں ایمینولوجیکل انفیکشن دو طرح ہی ہوتی ہیں اس کی سٹپٹوکا سپائو جینز کی اکیوڈ گلومیرولون افریٹس اینڈرومیٹک فیور ہم اس کو آگے دیکھیں گے یہ ایمپورٹنٹ ایسی کی ہوئی ہے یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے یہ پورا ٹیبل بہت اچھے سے کیونکہ یہ پیبر میں پورا کا پورا لکھنے کے لئے بھی آ جاتا ہے اس کے ساتھ میں لکھ بھی رہی ہوں اس ایسی کی ہوئی لانکہ آپ لوگ جب لیکچور کو سنے تو آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا جو ٹیبل ہے وہ ایسی کی ہوئی ہے تو یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ میں نے آپ لوگ کو پیچھے بھی بتائی ہے کہ کون سی کس نے کیا چیز کاؤز کرنی ہے یہ زیادہ تر سٹرپٹوکا سپائو جینز کا پوچھتے ہیں یہ آپ لوگوں نے یہاں تک لکھنا ہوتا ہے اکیوڈ گلومیرولون افریٹس تک تو یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں نے اس کو لازمی یاد رکھنی ہے سٹرپٹوکا سپائو جینز ہے باقی سارے سف پائو جینز کا پوچھتے ہیں سٹرپٹوکا سپائو جینز کی تین ڈیفرنٹ ٹیپس آف انفیکشنز ہیں گروپ اے ہمارے پر تو سٹرپٹوکا سپائے ہیں کون ہیں ہمیں پتہ ہیں سٹرپٹوکا سپائو جینز یہ تین ڈیفرنٹ ٹائپس آف انزائم سکریٹ کرتے ہیں وہ کون سی انزائمز ہیں سب سے پہلی انزائم ہے ہیال یورینیڈیز ہیال یورینیڈیز ہماری باڈی کا کونیکٹیو ٹیشوز کا بیسل یا امپورٹنٹ پارٹ ہے تو ہیال یورینیڈیز جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ ہیال یورینیڈیز کو توڑ دیتی ہے یعنی اس کو خراب کر دیتی ہے ڈیمیج کر دیتی ہے جس کی وجہ سے باڈی کو کونیکٹیو ٹیشوز جو ہمارا بیریئر بنا رہا تھا وہ بیریئر ہو جاتا ہے ختم اس بیریئر کے ختم ہونے کی وجہ سے جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ باڈی کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس ہیال یورینیڈیز کو کہتے ہیں یہ ہماری باڈی کے جو میجر کونیکٹیو ٹیشوز بیریئر ہے اس کو ہی توڑ رہی ہے صحیح ہے تو یہ بات امپورٹنٹ ہے اسی وجہ سے یہی ریزن ہے کہ سٹرپٹوکوکس پائیو جین سکین انفیکشن میں سلولائٹیز سٹرپٹوکائنیز یا فیبرینو لائسین سٹرپٹوکائنیز یا فیبرینو لائسین بھی ایک میڈیسن ہے یہ میڈیسن کی فارم میں بھی آتی ہے تھرومبولیٹک ہے کیونکہ اس کو ہم ہارٹ پیشنٹ میں یوز کرتے ہیں جن کو سویر میوکارڈیل انفرکشن ہو جائے اور ہارٹ اٹیک میجر ہارٹ اٹیک پیشنٹ اگر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں ان کو سٹرپٹوکائنیز دی جاتی ہے یہ فیبرینو لائسین بکوز یہ کیا کرتی ہے یہ پلازمینو جن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو ہماری باڈی کی نیچرل پروٹین ہے اور پلازمینو جن کو ایکٹیویٹ کرتی ہے تاکہ وہ پلازمین بنائے اور پلازمین کا کیا کام ہوتا ہے یعنی اس نے پلازمینو جن ایکٹیویٹ کی تو بن گیا جی پلازمین پلازمین کو ایکٹیویٹ کی پلازمین بنا تو اس نے کیا کیا اس نے فیبرین کو فیبرین کلوڈز کو توڑ دیا تاں کہ ایمبولائے اور جو تھومبائے ہیں وہ ڈیزولو ہو سکیں اس وجہ سے یہ کورونری آرٹریز کو اندر تھومبائے کو ڈیزولو کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں سٹرپٹوکائنیز in heart attack patients ڈینیز یا سٹرپٹوڈورنیز ڈینیز نام سے پتہ لگ رہے ہیں اس نے کیا کرنا ہے اس انزائم نے ڈینیز کو توڑ دینا ہے جو کہ ایگزوڈیٹ یا نکل رہا ہوتا ہے from the necrotic tissue اب وہ کیا کہتے ہیں کہ نا جو انٹی بوڈی ہوتی ہے نا اگینس ڈینیز بی تائپ ہے ہمارے پاس ڈینیز بی ایک ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈینیز ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اگینس جو انٹی بوڈی ہوتی ہے نا یہ ڈیویلپ ہوتی ہے دورنگ پائیو ڈرمائی یعنی دورنگ جب انفیکشن بن رہی ہوتی ہے نا تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایمپورٹنٹ ڈیاغنوزٹک پروسیجر ہے کیونکہ انٹی بوڈی بن رہی ہے نا اگینس ڈینیز بی تو اس کے تھو ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ہم اس انٹی بوڈی کو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں بائی انجکٹنگ آئی انٹی جن تو اگر پوسٹیو ریاکشن آجائے تو ہم کہیں گے جی ہاں یہاں پہ ڈینیز کا انفیکشن ہوا ہوا ہے یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں انہوں سٹرپٹوکائنیز اور سٹرپٹوڈورنیز دونوں کا میکسٹر لے کے سکن کی اوپر اپلائے کرتے ہیں اگر واقعی میں سٹرپٹوکائے کا انفیکشن ہوا ہوا ہے تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ پوسٹی سکن ریاکشن آنا شروع ہو جائے گا یعنی سویلنگ ریڈنیز اچنگ وغیرہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بندے کی جو سیل میڈییٹڈ ایمیونٹی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یعنی ادھر انٹی بوڈیز جو ہیں وہ بن رہی ہیں اگینس ڈی این ایس بی تو یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے فاردہ ڈیٹیکشن یا فاردہ ٹیسٹ آف سٹرپٹوکائے اگر پوسٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی سیل میڈیٹڈ ایمیونٹی جو ہے وہ نورمل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس گروپ اے سٹرپٹوکائے جو ہیں ہمارے پاس فائیو ٹائپ آف ٹاکسنز یا ہیمولائسنز سیکریٹ کرتے ہیں یہ اس سال کا ایسی کیوں تھا کہ سٹرپٹوکائے پائیو جینز کون کون سی فائیو ایس وہ سیکریٹ کرتا ہے ٹاکسنز تو یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں نے یہ چیز یاد رکھنی ہے اس ویری ویری ایمپورٹنٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایلیتھروجینک ٹاکسن ایلیتھروجینک ٹاکسن جو ہے ہمارے پاس نام سے بتا لگ رہے ہیں ایلیتھروسائٹ سے ریلیٹڈ ہوگی ایلیتھروسائٹ ہمارے پاس ایلیتھروجینک ٹاکسن اس کا جو فانکشن یہ کیا کرتا ہے یہ ریش کیا کرتا ہے یعنی ریڈنس ٹاپ آف کیا کرتا ہے ریش سکارلٹ فیور ایلیتھروجینک ٹاکسن کی وجہ اب اس کا جو میکنیزم اس کا میکنیزم سیملیر ہے تو ٹاکسک شاک سینڈروم ٹاکسن یعنی ایلیتھروجینک ٹاکسن بھی ایک سوپر اینٹیجن یہ بھی میں نے آپ پچھلے سٹیفلوکوکس اوریس میں بتایا ہوا ہے ان لیکچرز میں what is سوپر اینٹیجن تو سٹیفلوکوکس اوریس جو ہے اس کی طرح یہ بھی اس کے ٹی ایس ایس تی کی طرح ایلیتھروجینک ٹاکسن بھی ایک سوپر اینٹیجن سوپر اینٹیجن کا مطلب کیا ہے کہ اس نے میکروفیجز اور ٹی سیلز کو جاگے ایکٹیویٹ کرنا ہے تاکہ وہ جو سیلز ہیں وہ ریلیز کریں سیٹن سائٹوکائن اور ان کی وجہ سے انفیکشن وغیرہ ہو تو اس وجہ سے کیونکہ اب ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ کئی بار یہ ٹاکسن ہے تو اس کے لئے بھی ایک ٹیس پروفارم کر سکتے ہیں جس کا نام ہے ڈیک ٹیس اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس میں ہم اریتھروجینک ٹاکسن کی جو سمال اماؤنٹ یا ڈوز ہوتی ہے اس کو ہم سکن کے اندر انجیک کر دیتے ہیں اگر وہ پیشنٹ جو ہے اس کے اندر انٹی بوڈیز پروڈیوس ہو رہی ہیں یا انٹی ٹاکسن پروڈیوس ہو رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ جو پیشنٹ ہوگا اس کو اندر سمٹمز وغیرہ اپیر نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی پرسن ہے جس کے اندر پوزیٹیو ریزلٹ آتا ہے یعنی ریشز اپیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس پیشنٹ کے اندر کوئی انٹی ٹاکسن آویلیبل یا پروڈیوس نہیں ہوئی آن ایکسپوز اریتھر جان ٹاکسن نیکسٹ ہمارے پاس ہے سٹرپٹولائسن او سٹرپٹولائسن او او سے یاد رکھنا ہے اوکسیڈیشن تو یہ ہمارے پاس سٹرپٹولائسن او ہے سٹرپٹولائسن او یہ ہمارے پاس اوکسیجن لبائل یعنی اس کو اوکسیجن سے ڈر لگتا اوکسیجن آکر اس کو حراب کر دیتے اس وجہ سے اوکسیجن سے بچ بچ آکر پھرتی ہے اس وجہ سے سٹرپٹولائسن او کولینیز ہوتی ہے ایسے بیکٹیریا جن کے اندر سٹرپٹولائسن او ہوتی ہے وہ بلڈ اگر کے اوپر نہیں گروہ کرتے کیونکہ وہاں پہ اکسیجن کا ایکسپوئر ہو جانے وہ بلڈ اگر کے نیچے گروہ کرتے تو اس وجہ سے سٹرپٹولائسن او جو ہے یہ اوکسیجن لبائل ہے اور ان ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے بائی اوکسیڈیشن یہ بات یاد رکھنی ہے یہ بھی انٹیجین ہے اس کے اگنس انٹی بوڈی پروڈیوس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹی سٹرپٹولائسن او انٹی بوڈی یہ ڈیویلپ ہوتی ہے جس میں سٹرپٹو کو انفیکشن ہو اور دوسری بات ایمپورٹن بات اس میں وہ یہ ہے کہ ایسو انٹی بوڈی جو ہے یہ جو ہے ایمپورٹن ہے فاردر ڈائیگنوز آف رومیٹک فیور یعنی ایسے پیشنٹ جن کے اندر رومیٹک فیور ہوا ہوگا یعنی جو ایمینولوجیکل ڈیزیز ہے ان کے اندر اسو کٹائٹر ویری ہائی ہوگا دوسری بات ہم نے کیا پڑھی کہ ایسو انٹی بوڈی ایسو یعنی اسے اکسیجن سے ڈر لگتا ہے اکسیجن لبائل ہے یہ ایمپورٹن پوائنٹ سٹرپولائسن اس اس سے اکسیجن سٹیبل اس فور سٹیبل یہ پوائنٹ ہے اس میں اکسیجن اکسیجن اور یہ بلڈ دیگر کے اوپر ہی گروہ کرتی کیونکہ اس یہ کہتی مجھے اکسیجن چاہیے مجھے اکسیجن سے کوئی مسئلہ ہی نہیں چھپ اکسیجن سے مسئلہ تھا اس پوائنٹ چھپتی تھی اکسیجن سے چھپ گروہ کرتی تھی یعنی انڈر دی بلڈ دیگر اور سٹیبل لائیسن اس کو کوئی ڈار نہیں لگتا اس وجہ سے یہ اوپر ہی گروہ کرتی ہے اکسیجن کو پیوجین ایکزو ٹاکسین اے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے یہ ہمارے پاس ٹاکسین ہے اس کا بھی میکنیزم اوپکسین جی سیمیلر ہے تو ٹاکسک شوک سینڈروم یعنی یہ بھی سوپر انٹی جن ہے کیا کرے گا کہ میکرو فیجز اور ہلپر ٹی سلز کو اکٹیوییٹ کرے گا اور وہاں سے لارج اماؤ آنٹ آنٹ سائیٹو کائنز ریلیز ہوں گی جو بڈی کندر انفلمیشن انفیکشن اور دفرن ٹیپس او 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 وگر 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 کارے گی گی او سوپر انٹیجن ہلپر ٹی سلز اور میکرو فیجز کو اکٹیوییٹ کرے گی اور ریلیز کرے گی کیا سائیٹو کائنز ایگزو ٹاکسن بھی یہ فیفت ایگزو ٹاکسن ہے گروپے سٹیپٹو کو کائے یہ بھی پروٹی ایز کیا کرتی ہے ڈیسٹرو کر دیتی ہے ٹیشوز کو ٹھیک ہے اور کیا کرتی ہے اس کی لارج اماؤنٹ پروڈیوز کس بیکٹیریا سے ہوتی کس سٹیپٹو کو کائے سے کیونکہ یہ کس کرتے ہیں نیکروٹائزنگ فیسائیٹس جس کے اندر جو کھڑے یا جیسے کسی گوشت ڈالا ہو اس طرح کا انفیکشن جوتی ہے وہ سکن کے اندر نظر آتی ہے باقی جو بیکٹیریا ہمارے پاس گروپ بیک سٹیپٹو گوکایم اگلیکٹیا وغیرہ یہ جو کوئی انزائیم کوئی ایمینولوجیکل ڈیزیز اس طرح کا کوئی ایویڈنس ہمارے پاس موجود نہیں ہے سیکنڈ آتے ہیں ہمارے پاس اسی کی بارے میں کہیں تو گروپ بیس ٹیپٹو کوکای کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اندر پولی سیکرائیڈ کیپسول ہوتا ہے جو کی انٹی فیگو سیٹک ہوتا ہے یعنی وہ ان کو فیگو سائیڈ سے بچاتا ہے فیگو سائیڈ کو ان کی پر اٹیک نہیں کرنے دیتا تو ہم نے کیا پڑھا کہ اس کی ابیلیٹی ہے انفلیمیٹری ریسپونس کتنا پروڈیوس کرتے ہیں کوئی سائیٹو ٹوکسک انزائیم نہیں کوئی ایگزو ٹوکسن نہیں کوئی ایمینولوجیکل ڈیزیز کا ایویڈنس موجود نہیں ہے صرف ایک پولی سیکرائیڈ کیپسول کی بارے میں پڑھا ہے جو انٹی فیگو سیٹک ہوتا ہے نیکس ہمارے پاس آتے ہیں سٹیپٹو کوکس نیمونیا اس کی ویسے پیتو جانیس جہینا آنسرٹن ہے اور کیونکہ یہ کوئی ٹوکسن وغیرہ کوئی ڈسٹرکشٹیو انزائم کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر دی ہے اور اس کا بھی جو مین پیتو جانیس پیتو لوجیکل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ نیمونیا کاؤز کرتا ہے وہ بھی انٹی فیگو سیٹک کیپسول ہی ہے لائک سٹیپٹو کوکس ایگ لیکٹیا اس کے علاوہ جو ہمارے ہمارے پاس لپیڈ کوٹنگ یا لپیڈ سٹرکچر ہوتا ہے جس کے تھرو یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ سرفیس کے ساتھ جا کے اڈھیر ہو جاتے ہیں اور ان کیس اینڈو کارڈ ڈائیٹیس یہ بیکٹیریا جا کے اڈھیر ہو جائیں گے ہارٹ والس تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے گروپ بی کے بارے میں پڑھ لیا گروپ ایک میں نے بہت ڈیٹیل میں بتائی ہے اب آتے ہیں جی گروپ یہ سٹرپٹو کوکس نیمونیا ویریڈن گروپ اور سٹرپٹو کوکائے ان میں ہم نے کیا پڑھا کہ کوئی ایگزو ٹاکسن نہیں کوئی انزائن نہیں گلیکٹیا صرف ایک انٹی فیگوسیٹک کیپسول ہے اس کے لابہ ایک چیز ہم نے پڑھ ہے جو ویریڈن گروپ اور سٹرپٹو کوکائے ہیں جو اور وہ بیکٹیریا جو انڈو کارڈائیٹس کاؤز کرتے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گلائیکو کیلیکس ہوتا ہے گلائیکو کیلیکس ایک لپیڈ کوٹنگ ہے جس کے تھو جو اور ان کے بارے میں ڈیٹیل بھی کافی زیادہ ہیں تو اس وجہ ساری چیز ہی ایمپورٹن ہیں ریلیٹی ٹو ایسی کیو اور ایمسی کیو اس وجہ سے ان کے پر ٹائم لگے گا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر ہم کمپلیٹ سٹرپٹو کوکائے سٹرپٹو کوکائے سپائیو جی لیکچر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر سارے کے سارے لیکچر سنیے گا اور اپنے سارے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ